اس شورٹ سے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر فیچر میں ہیر ٹرانسپلانٹ کروانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کو کس طرح کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اگر آپ ایک اچھا پلاسٹک سانچن ڈاکٹر چوز نہیں کرتے ایک اچھا کلینک چوز نہیں کرتے تو آپ کو کس طرح کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اس طرح کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اس طرح کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اور اس طرح کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی پرائیس اور اپنا ہیر ٹرانسپرانٹ کا ایکسپیننس بھی شیئر کروں گا کہ مجھے کس طرح کی کمپلیکیشن ہوئی ہیں تو میری ویڈیو کو فل واج کریں چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں اس شورٹ سی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے آج ہیر ٹرانسپرانٹ کو سات مہینے پندرہ دن ہو چکے ہیں میرا بہت اچھا ریزلٹ آ رہا ہے ابھی ایرزلٹ میرا ستی پرسنٹ ہے ابھی ایرزلٹ کنٹینو ہے یہ آپ کے سامنے ہیں میرے اتنا کتنا اچھا ریزلٹ ہے بہت اچھی ہیر لائن ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے مجھے ایکسپلٹی تھی ہاؤنو کا پتہ تھا اس لیے یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اور میرے ہیر ٹرانسپرانٹ کا ایرزلٹ ابھی کنٹینو ہے جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں بہت اچھا ریزلٹ آ رہا ہے میں نے ایک اچھا کلینک ایک اچھا ڈاکٹر چوز کیا تھا جس کی مجھے کسی طرح کی کمپلگیشن نہیں ہوئی آفٹر ڈیورنگ اور ابھی تک مجھے کسی طرح کی کمپلگیشن نہیں ہوئی اور کسی طرح کی بالوں میں ایکننگ کسی طرح کی ڈینڈروف کسی طرح کا بال بھی بہت اچھے ہیں کوئی دبارہ ہیر فال مجھے نہیں ہو رہا بہت اچھا ریزلٹ کنٹینوئی ہے اگر آپ ایک اچھا کلیننگ ایک اچھا ڈوکٹر چیز کریں گے تو آپ کو کبھی کسی طرح کی کمپلیگیشن ہی ہوگی اگر آپ کی ایج 26 ہے 27 ہے اگر آپ ہیر ٹرانسپلنٹ کروانے کا سوچ رہے ہیں تو ارلی ایج میں آپ کو ٹرانسپلنٹ کروانے چاہیے آپ کا ریزلٹ بھی اچھا ہے گا جتنی جلدی آپ ہیر ٹرانسپلنٹ کروائیں گے آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا کیونکہ آپ کا ڈونر ایریا اچھا ہوگا اور آپ کا ریزلٹ اچھا آئے گا ڈونر ایریا ایک اچھا ڈوکٹر ایک اچھی ٹیکنیشن ٹیم ایک اچھا انوائرمنٹ ایک اچھا کلیننگ اور انسٹرومنٹ کا ہونا ضروری ہے ڈسپوزیبل ہونا ضروری ہے یہ ساری چار سے پانچ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اور آپ کو ہاؤناو کا پتا ہو کہ ہیلائن آپ نے کیسی بنوانی ہے وی شیپ میں آپ نے ہیلائن بنوانی ہے جیسے میں اس چینل پر پہلے بھی بتا چکا ہوں تو ساری چیزیں کو ہاؤناو کا پتا ہوگا اور آپ کو کسی طرح کی کمپلیکیشن نہیں ہوگی اگر ہے ڈاکٹر کی سوپرویزن ہے ایک اچھا ڈوکٹر ہے اس کے پریویس ارزلٹ چیک کریں اس کے پریویس آپ کے پیچرز جو اس کے پیشنٹ ہیں جو اس کے کلائنٹس ہیں اس کی آپ کو پہلے سوشل میڈیا پہ آپ کو پیچرز دیکھنی چاہیے اس کی جو بھی چینل ہے یوپٹوپ کا یا فیس بوک کا چینل ہے اس پہ آپ کو اس کے سارے پریویس ارزلٹ چیک کرنے پریں گے تو اس کے علاوہ آپ پریس پہ کمپرومائز نہ کریں اگر آپ کی ایک لاکھ بیس یا ڈیل لاکھ یا دو لاکھ میں اگر آپ کا ہیل ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے تو آپ کو کروانا لینے چاہیے یہ لائف میں آپ نے ایک دو دفعہ ہی کروانا ہوتا ہے اگر آپ یہ جو ٹرانسپلانٹک بال ہوتے ہیں یہ فارہ بڑھ رہتے ہیں یہ کبھی زندگی میں دوبارہ گرتے نہیں ہیں مجھے کسی طرح کا اہر فال نہیں ہے اور بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے کسی طرح کی پین نہیں ہے اگر آپ کروانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کا کروانا چاہیے ایک اچھے ڈوکٹر سے تو بہت سیف پرسیجر ہے اور کچھ لوگ ساری زندگی ایسا ہی گزار دیتی ہیں لیکن میرا پرسنل ایکسپیننس ہے کہ آپ کو اگر آپ کی کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی پرسنلٹی بھی امپروو ہو جائے گی کونفیڈنس ڈویلپ ہو گا یہ ساری چیزیں آپ کی ڈویلپ ہو جائیں گی تو اس لیے آپ ضرور اس کو کروائیں ایک اچھا پرسیجر ہے